اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانے محمد و آلہ آل صلی اللہ سیدنا و مولانے محمد و صحاب صلی اللہ سیدنا و مولانے محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو دوستو آج رہیش شام کا پہلا سفر پارٹ تری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکچن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیسی تھا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر آنے ورے نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف رہیش شام کا پہلا سفر پارٹ تری تو کو جا من کو جا اے فرشتو وہ سلطان میراج ہیں تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا اے فرشتو وہ سلطان میراج ہیں تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا میرے آقا امام سفے انبیاء میرے آقا امام سفے انبیاء نام پے جن کے لازم ہے سلِ اللہ نام پے جن کے لازم ہے سلِ اللہ نام پے جن کے لازم ہے سلِ اللہ مصطفی مجتبہ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا خیر البشر رتبہ تیرا آوازِ حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامئی سائس جبریلِ امی یا رحمتللعالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اور تو احرام انوار باندے ہوئے تو ہے احرام انوار باندے ہوئے مہدرودوں کی دستار باندے ہوئے تو ہے احرام انوار باندے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے کعبہ اے عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ اے عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا تو ہے احرام انوار باندے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے کعبہ اے عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ اے عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اے فرشتو وہ سلطان میراج ہیں تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے اے فرشتو وہ سلطان میراج ہیں تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے ظلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا میرے آقا امام سفے انبیاء نام پے جن کے لازم ہے سلے علیہ نام پے جن کے لازم ہے سلے علیہ تو کو جا من کو جا مصطفی مجتبا خاتم المرسلین یا رحمت اللی العالمین تو کو جا من کو جا 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 یا رحمت اللی العالمین تو کو جا من کو جا یا خاتم المرسلین من کو جاتا یا سید المرسلی یا شفیع المزنبین یا احمد مجبا یا محمد مصطفی یا صاحب شمس الدعا یا سب اسید المرسلی یا صاحبِ بدر الدجا تو کو جا من کو جا یا صاحبِ نور الخدا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا او کعبہِ عشق تو میں تیرے چار سو بس کعبہِ عشق تو میں تیرے چار سو میں تیرے چار سو تو امیرِ حرم میں فقیرِ حرم تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا یا رحمت للعالمی تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تاجدارِ کائنات احمدِ مشتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں جب بحیرہ نے چند سوالات پوچھے تو اس کو ایک ایک جواب ایسا ہی ملا جیسا اس نے پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی حصوصیات کے قریبی مشاہدے اور مخرِ نبوت کی سعادتِ زیارت سے بحیرہ کا چہرہ تم تمہا اٹھا ہر بات اور ہر نشانی اس کی مقدس کتاب کے اہل مطابق ثابت ہوتی چلی جا رہی تھی بحیرہ راہب کی مانکہ زیافت کامیاب رہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی عظیم و برطر ہستی ہیں جن کی نشانیوں اور حفاظت کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں بھی درج تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت سے فارق ہو کر بحیرہ جنابی ابو طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا اس صحفزادِ کام سے کیا رشتہ ہے تو آپ نے جواب دیا یہ میرا فرزند ہے یہ میرا فرزند ہے بحیرہ راہب بولا نہیں یہ تمہارا فرزند نہیں ہے اس فرزند کے والدین زندہ نہیں ہو سکتے اس پر حضرت ابو طالب نے بتایا یہ میرے بھائی کا فرزند ہے بحیرہ بلنے بیتاب ہو کر پوچھا پھر ان کا باپ کہاں ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا ان کا انتقال ہو چکا ہے بحیرہ راہب نے کہا آپ نے سچ کہا پھر بحیرہ پڑی سنجیدگی سے کہنے لگا ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے یہ سید المرسلین ہیں ہماری کتابوں ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے یہ سید المرسلین ہیں یہ خاتم النبیین ہیں یہ رحمت للعالمین ہیں ان کی شریعت دنیا میں پھیلے گی اور ان کا روشن دین تمام سابقہ شریعتوں کو منصوف کر دے گا آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں کیونکہ وہاں فتنہ پرور یہودیوں کا غلبہ ہے اگر کہیں ان یہودیوں کو وہ سب باتیں پتا چل گئی تو وہ ان کو نقصان پوچھا سکتے ہیں جو مجھے معلوم ہوئی ہیں وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پوچھائیں گے اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہاں سے فوراں مکہ واپس لوٹیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت فکر مند ہوئے ساوان تجارت کو بس رہی میں فروخت کیا اور مکہ مکرمہ کو واپس تشریف لے گئے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا اور خود تجارت کی تکمیل کے لئے شام کی طرف چلے گئے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب شام کی تجارت سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ چلے آئے اس سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ شام میں تین یہودی اکٹھے رہتے تھے جن کے نام یہ تھے ذریر دریس اور تمام اپنی قدیم مذہبی کتابوں کے متعلیہ سے انہوں نے یہ حقیقت معلوم کر لے تھی اس وقت آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز پہیرہ کے کلیسہ کے سامنے درخت کے نیچے اترے گا چنانچہ جس دن حضرت ابو طالب کا تجارتی کافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو یہ تینوں بد فطرت جہودی قاہنبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوز باللہ نقصان پہنچانے کی ناپاک نیت سے وہاں آ پہنچے تھے یہ یہودی بہیرہ رہب سے بھی ملے تھے انہوں نے بہیرہ کو راز میں لے کر بتا دیا تھا کہ وہ مقدس کتابوں میں مذکور اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے نوز باللہ ارادے سے آئے ہیں اور یہ کہ ان کے حساب سے وہ شخص اس جگہ پہنچ چکا ہے قتل کی اس ناپاک سازش میں انہوں نے بہیرہ سے بھی مدد مانگی تھی بہیرہ یہ سن کر چونکت تھا اس نے سمجھایا کہ اگر وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی تعریف و صفات تم نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں تو وہ شخص جو تورات زبور اور انجیل پڑھتا ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے اعتبار سے کبھی نہیں نقصان پہنچ سکتا اور ان کو کون نہیں پہچانے گا تم کیسے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی نیک کام کروانا چاہتا ہے تو کیا کوئی شخص اسے روک سکتا ہے ان جہودیوں نے کہا نہیں اس پر بہیرہ نے کہا تم اس کام سے باز آ جاؤ اور واپس لو جاؤ وہ برگزیدہ ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آمان میں ہیں اور تم جتنا بھی چاہو اسے کبھی ختم نہیں کر سکو گے وہ نا بجنے والا چراغ ہے وہ تو قیامت تک روز روشن کی طرح آیا رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ جاؤ اور فوراں واپس چلے جاؤ وہ کہن واپس جانے کا نام نہیں لیتے تھے مگر بہیرہ کے واضح اور شدید اسرار پر آخر انہوں نے اس ناپاک ارادے کو تر کر دیا اور واپس چلے گئے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام تجارت کے بعد تاجدار کائنات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرم آئے تو جب بھی آپ کبھی سفر کا ارادہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جانا چاہتے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بہیرہ رحب کی وسیعت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہود کے تارز کے خوف سے اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور خود بھی جب تک شدید ضرورت لاحق نہ ہوتی بلکل سفر نہ کرتے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سفر بہت پھر مختصر کر دیئے جب بڑی شدید ضرورت پڑتی تو آپ سفر کرتے آپ تاجدار کائنات احمد مشتبہ جانے کونین جانے کائنات شاہ خوبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتے حضرت ابو طالب علیہ السلام تاجدار کائنات کو کبھی بھی چھوڑ کر زیادہ دیر سفر نہیں کرتے تھے یا آپ ان کو ساتھ لے کے جاتے یا آپ ان کے ساتھ ہی رہتے کیونکہ ان کو یہی خوف تھا یہودیوں کا یا دشمنوں کا کہ وہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں اگر ان کو بڑا شدید ضرورت پڑتی تو وہ سفر کرتے برنہ وہ رک جاتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ان کے لئے برداشت کرنا ممکن ہی نہ تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی بے پناہ محبت فرماتے تھے شدید محبت کرتے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وزاتے خود بنفس نفیس فخر انبیاء تاجدار حالتا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیادہ وقت گزارتے آپ ان کے ساتھ رہتے ابھی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد جوام ایک ادم رکھنا تھا ابھی تو فخر کونین کے آغاز بچپن کے دن چل رہے تھے ظاہرن تجارت کے اسرار و رموز سیکھ کر اس پیشے کو اختیار کرنا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیشہ وقت تجارت ہی اختیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت بہبہ پسند بھی تھی اور ابھی تو آپ کا بچپن تھا ابھی احد جوانی میں جانا تھا ظاہرن کی بات کر رہی ہوں اور آپ تجارت کے اسرار و رموز سیکھ کر اس پیشے کو اختیار کرنا تھا فخر انبیاء سب جانتے تھے کیا کرنا ہے اپنی اخلاق اور امانداری کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا تھا تاجدار کائنات کو پھر دشمنوں نے صادق اور امین کہا آپ نے اپنی امانداری سے پوری دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اپنی اعلی اخلاق کی بدولت لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے تاجدار کائنات کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھنے آتے تھے اخر کونین جس کی جو امانت ہوتی بالکل اسی طرح لوٹاتے تو اس وجہ سے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے اب جب بھی بات فرماتے جب بھی بات کرتے تو سچ بات کرتے کیونکہ آپ اس وقت بھی نبی تھے اب سچ بولتے تو پورے عرب میں یہ مشہور تھا آپ کے القاب آپ صادق بھی ہیں صادق آپ سچے ہیں اور آپ ہی سچے ہیں آپ ہی سچے ہیں لوگ جھوٹ بولتے تھے کیونکہ آپ جیسا تو کائنات میں کوئی آئی نہیں سکتا آپ تو سچے اللہ کے سچے سچے رسول ہیں اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں آپ اخر انبیاء ہیں آپ رحمت اللہ العالمین ہیں آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں آپ نبیوں کے سردار ہیں آپ جتنے نبی آپ سے پہلے آئے چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں حضرت آدم علیہ السلام ہوں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں حضرت یعقوب و عساق علیہ السلام ہوں حضرت یونس علیہ السلام ہوں جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آپ سے پہلے تشریف لائے تھے آپ سارے نبیوں کے سارے رسولوں کے سردار بن کے آئے آپ آخری نبی آپ سارے انبیاء کے امام اور آپ سارے انبیاء کے سردار بن کے تشریف لائے یہی وجہ تھی کہ پورے عرب میں کونین کے بادشاہ فخر انبیاء کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اور آپ کے اعلی حلاق کی وجہ سے آپ کی امانداری کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہو چکے تھے اور پھر ابھی تو فخر کونین نے اپنی نبوت کا اعلان فرمانا تھا کم گردہ راہ لوگوں کو جو گمراہ لوگ تھے جو اپنی بٹکے ہوئے تھے راہوں سے ان لوگوں کو خدایت کی راہ پر گامزن کرنا تھا یعنی ظلمت سے نکال کر اوجے سریعہ تک پہنچانا تھا یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تاجدار حالتہ کی بے پناہ حفاظت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عزت و شان و تقریم و تعظیم کے ساتھ بٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عدب سکھانا پیش فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جا کر ابھی تو آپ نے اپنی نبوت کا اظہار ہی نہیں فرمایا تھا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمانا تھا گمراہ لوگوں کو رائی ہدایت پہ لے کے آنا تھا انہیں ظلمت سے نکال کر اوجہ سریعہ تک پہنچانا تھا اور یہ ایک بہت مشکل اور کتھن کام تھا جو آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سار انجام دینا تھا فخر انبیاء تاجدار حالتہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہران زندگی میں جو جو کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کام میں سالی کر دیا ابھی تو آپ کا بچپن گزر رہا ہے آپ کے شام کا پہلا سفر یہ پہلا سفر تھا جو فخر انبیاء نے اختیار کیا بہیرہ راہب نے آپ کو ہدایت کر دی یہ وہی نبی ہیں چونکہ علامات تاجدار کائنات میں پائی جاتی تھی آپ اس وقت بھی نبی تھے آپ میں وہی علامات پائی جا رہی تھی آپ کے سار مبارک پہ بادل سایا کر رہا تھا درختوں کی شاہیں آپ کو جھک چھکے سلامیاں پیش کر رہی تھی پہاڑ آپ کے سلام کر رہے تھے عرش اور فرش اور کئی چرین درپن لاکداد پرشتے آپ کی ذات مبارکہ پر دروس شریف کے نظرانے پیش کر رہے تھے پورے کافلے کافلے پہ رحمت جا رہی تھی اور کافلے والے جو آپ کو نہیں بھی مانتے تھے جو آپ کے ساتھ بیسے ہی آئے تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ بادل آپ پہ رحمتوں کی رحمت للعالمین پہ بادل سایا کیے تھے آپ کے ارام کی خاطر یہی وجہ ہے کہ بحیر راہب چونکہ پرانے کتابوں کا عالم تھا تو وہ جان گیا پورے شیوں نے کہا آپ نے اس سے پہلے تو کبھی ہمارے دعوت نے کی نا تخریم بیا یہ ذات ہے جی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محمد عربی کی ذات ہے جن کی وجہ سے باقیوں کو بے عزت و تقریم ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بحیر راہب نے دعوت فرمائی پھر اس نے آپ پخرے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے بلایا تو پورا کافلہ جب بحیر راہب کے چرچ میں کلیسہ میں چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے لیکن بحیرہ نے جب یہ نوٹ کیا کہ پھر وہ چھت پہ چڑھا اس نے پھر دیکھا تو اس کو وہ نظر نہیں آیا اس نے دیکھا کہ بادل تو ابھی آیا ہی نہیں ہے اس نے دیکھا کہ درخت کی شاہیں جھک جھک کر تاجدارے کائنات وہ جو نہیں آئے ہیں جو بچپن ہیں جن کا بچپنہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی درخت کے نیچے ہی تشریف فرما ہے بادل تو وہی کا وہی ہے اور درخت کی باقی پورے درخت کی تہنیاں شاہیں جھک جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامیاں پیش کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کا پورا قریشیوں کا کافلہ اندر آ گیا ہے انہوں نے بولا ہاں رکا جی میں نے پورے کافلے کو دعوت دی ہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بڑا ہے جوان ہے آپ سب کو بولائیں تو پھر فخرِ انبیاء کو ساتھ لے جایا کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کی ذاتِ بابرکات کو دیکھ کر بہیرہ کو اندازہ ہو گیا یہ ہے وہ ذات جس ذات پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا یہ ہے وہ ذات جس ذات پہ درخت جھک جھک کر سلامیاں پیش کر رہا تھا یہی وہ ذات ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں آئی ہیں یہی وہ ذاتِ بابرکات ہے کہ آج جس کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے پھر اس نے آشتہ آشتہ فخرِ انبیاء کی نشانیاں پوسنی شروع کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کی آپ کی ذاتِ آپ کی زیارت کی تاجدھارِ کائنات کا چہرہِ انبر فددخا صاحبِ وددخا اس وقت بھی صاحبِ وددخا اور آپ اس وقت بھی نبی تھے اظہار نہیں فرمایا ہوا تھا اظہارِ نبوت آپ نے چاری سال کے عمر کے بعد کیا ہے حامل ہے اس بات پہ پھر آپ کی وہ علامات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مخورِ نبوت کا وہ نشان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان جگ مگا رہا تھا کروڑوں درود کروڑوں سلام کروڑوں سلام آپ کی ذاتِ بابرکات پہ کروڑوں سلام لاکھوں سلام عربوں سلام آپ کی ذاتِ بابرکات پہ آپ کی ذات پہ کروڑوں سلام بہیرہ راہب نے جب یہ ساری نشانیاں دیکھی تو اس نے کہا کہ آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہ آپ ان کو واپس لے جائیں یہاں یہودی ان کے دشمن ہیں شام میں تو یہودی ان کے دشمن ہیں اور وہاں یہودیوں کا ہی غلبہ ہے پھر وہ تین یہودی آئے بھی تھے وہاں پہ کہ یہاں پہ وہ اس فلان دن فلان ٹائم پہ وہ نبی یہاں ہوں گے جو ہماری کتابوں میں ہیں لیکن بہیرہ راہب نے ان کو اس کو واپس پیش دیا ان تینوں یہودیوں کو یہودیوں کو تھا جدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دشمنے تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی محبوب ذاتِ گرامی حضور تحلیق کے بجھے کائنات حاقہ کریم کی ذات کی وجہ سے یہ کائنات تحلیق میں آئی ہے آپ کی ذات بابرکات کی وجہ سے یہ سارا جہان بنا ہے دوستو دعا کیا کرے مالک ہم کو اپنے حبیب کی اپنے حبیب کی آلولاد کی سچی محبت عطا فرمائے مجھے دونوں شانوں کو درمین مخرے نبوت کا نشان تھا دوستو اسی مخرے انہی شانوں پہ سوار ہوتے تھے جنابی حسنین کریمین تویبین تاہرین نبرین وہاں پہ سیدہ تیبہ تاہرہ کی جوڑی سوار ہوتی تھی اور آقا ایک انہین بڑی محبت سے جنابی حسنین کریمین تویبین تاہرین کو اپنے شانہ مبارک پہ سوار کر کے مدینہ شیفی گلیاں میں جایا کرتے تھے آقا ایک کریم فرمایا کرتے تھے آپ کہ یہ میرے محبوب شہزادے ہیں کیونہ شان ہے ان شہزادوں کی بھی اور کیا شان ہے سیدہ کائنات کی دعا کیا کریں دوستو اللہ تعالی میری اور آپ کی سب کی مشکلیں آسان فرمائے اللہ تعالی نیک حاجات کو پورا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی اپنے حبیب کی آلولاد کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے پہ نیاز بادشاہ جتنی دعائیں میرے ذمہ لگئے ہیں ساری دعائیں تری پاک بارگاہ میں امانت مرپش کریں سب کی ساری دعائیں مالک قبول و منظور فرما دعائیں دیتے رہو دعائیں واپس آ جائیں گی آسانیاں بانٹتے رہو آسانیاں ملیں گی بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اچھی بات پھلانا ویسی بھی صدقہ جاریہ ہے دنیا چھوڑ جائیں گے کچھ آخرت کے لئے بھی کر جائیں یہی چیز ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ اچھی بات کو پھیلاؤ برائی کا برائی سے روکو اچھائی کو حکم دو تو یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے بینگا مسلم ہمیں کرنا بھی چاہئے زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی اللہ حافظ